قائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مجھے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے یار سب سے پہلے آپ کو ہیلکی کرشنا جنماشنمی بہت 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 آپ کو شکمنا ہے کرشنا جنماشنمی کی آج بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے ایک کمال کا فیسٹیویل ہے انڈیا میں آج ہم اسی سپیشل موقع پر منوچ سر کی ویڈیو لے کر آئے ہیں منوچ سر ہم دونوں اتنے بڑے خیال ہیں ان کے ان کے ورڈز بہت کمال ہوتے ہیں آپ بتائیے کہ پہلے ہمیں آپ کس طرح سے کرشنا جنماشنمی منا رہے ہیں انڈیا میں ہمیں یہ لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اب آتے ہیں ویڈیو کی ٹائٹل کی طرف جو کہہ کرشنا سے جو میں نے سیکھا کرشنا جنماشنمی سپیشل منوچ منتشیر مطلب کرشنا سے کیا سیکھنا چاہیے ہمیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے لگی ہے ویڈیو تو اوریجنل ویڈیو کے لنک مل جگہ آپ لوگو دسکرپشن میں تو سٹارٹ مزا آئے گا بھائی ہاں بلکو سرشتی کا سارا اندھکار جدی پرکاش میں سما جائے سارا اجیان جان میں ویلین ہو جائے اور ساری نراشہ آشا کے سمدر میں ڈوگ جائے تو جس پرم پرش کی جوتر میں آبھا کا نرمان ہوگا ان کا نام ہے یوگیشور بھگوان شری کرشنا سمائے کے رت پر سوار شری کرشن یوگوں کی یاترہ کرتے رہے اور ان کے جیون کا پرکاش سارے سنسار کو آلوکت کرتا رہا آج پانچ ہزار ورشوں بات بھی شری کرشن اتنے ہی پرسنگیخ ہیں جتنے دعاپر میں رہے ہوں گے یا شاید اس سے بھی کچھ ادھک شری کرشن سے کچھ نہ سیکھنا ہماری میری اور آپ کی ویقتگت ہانی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے سور یہ ہمارے سامنے ادھائے ہو رہا ہو اور ہم آنکھیں بند کر کے اندھکار میں بیٹھے رہے ہیں نمشکار میں ہوں منوز منتشرف آپ سب کو شری کرشن جنماسٹومی کی بادھائیاں آج ہی کے دن ہمارے کنہیہ کا جنم ہوا تھا تو آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو میں نے شری کرشن سے سیکھا اور جیون بھر میرے کام آیا اس وشہ پر میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں جسے آپ نے انورت پریم اور آشیش دیا ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے یہ ادھیائے سماپت ہونے کے بعد ایک بار وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں کرشن کے جیون سے پہلی سیکھ لینے کے لیے ہمیں کنھ کے جیون میں جھانکنا ہوگا کرشن اور کنھ مہا بھارت کے یہ دونوں پاتر الگ الگ پکشوں سے لڑے الگ الگ آدرشوں پر آگے بڑھے لیکن دونوں کے جیون میں اتنی سمانتائیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے پہلے آپ سمانتائیں سنیے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنی سمانتائیں کے باوجود دونوں ایک دوسرے سے کتنے الگ تھے اور اسی لیے دونوں کا پرنام کتنا الگ ہوا کنھ جنم کے ساتھ ہی اپنی ماں سے الگ ہو گئے جس کے پتا سوری تھے ماتا کنتی ستی کماری اس کا پلنا ہوئی دھار پر بہتی ہوئی پٹا دی کرشن کے ساتھ بھی یہی ہوا مدھورا میں کنس کے کاراواس میں ان کا جنم ہوا اور جنم لیتے ہی واسودیو انہیں گوکل چھوڑائے وہ بھی اپنے ماتا پتا سے الگ ہو گئے سیم سٹوری تھی دونوں کی کنھ کو رادھا اور ادھیرت نپالا جو ان کے واسطوک ماتا پتا نہیں تھے کنھ کو یشودہ اور نند نپالا وہ بھی جنم سے کن کے ماتا پتا نہیں تھے کنھ اور کنھ دونوں راش پتر تھے لیکن دونوں اپنی راشتھانی سے دور پلے کنھ آنگ پردیش میں جو پراشین بانگال کا بھاگ تھا اور کنھ گوکل میں دونوں جنم سے راشکمار تھے پر دونوں کا جیون ابھاووں میں بھی تھا کنھ ایک سارتھی پتر کی طرح جیون سے سنگھرش کرتے رہے اور کنھ ایک گوالے کی طرح دونوں کا جنم پرستھتیوں کے ایک ہی بیچ سے ہوا لیکن دونوں پر بھر الگ ترہ گیا کنھ جیون بھر اپنے اتیت کی کڑوہت سے بھرے رہے اور کرشن کبھی اپنے اتیت پر آروپ لگاتے ہوئے نہیں پائے گئے جنم لیتے ہی دونوں کے ساتھ سمجھ نے انیائی کیا انتربستنا تھا کہ کنھ یہ انیائی کبھی بھول نہیں پائے اور کرشن کو یہ انیائی کبھی یاد نہیں آیا وہ نہیں بھولتا تھا اور یہ شنکھنات کیا اور آگے چل کر پرتوی کے سب سے بڑے سامراجی کے راجہ بنے دوارکا دھیش کے لئے پرستھتیوں کا چکر چلتا رہے گا سب کچھ ہمارے من کا نہیں ہوگا کئی بار لگے گا کہ ہمارے ساتھ انیائی ہوا ہے بھاگ یہ ہمیں دھوکھا دے رہا ہے لیکن یہ چناؤ ہم پر ہے کہ ہم کنھ کی طرح جیون بھر روتے کلپتے رہیں یا کرشن کی طرح جیون کو اتصاو بنا دیں ہمارا یہی چناؤ تے کرے گا کہ ہم سمائے کے قروقشتر میں پراجت ہوں گے یا ویجائے کا پانچ جنی بھوک کر سکھوں کی دوارکا میں راش کریں گے جیون وہ بینک ہے جس میں ڈیپوزٹ کیے بنا ویدرول سمبھاؤ نہیں ہے یہ وہ ہی نہیں سکتا کہ بنا کچھ کھوئے ہم کچھ بڑا کچھ سارتھک پا جائیں جس نے راتوں کی نین نہیں کھوئی وہ سفلتا کا چمکتا ہوا سوری او دے کبھی نہیں دیکھ پاتا جس نے دن کا آرام نہیں کھویا وہ رات کی چھاؤں میں تھکان بھری میٹھی نین کا آنند کبھی نہیں جان پاتا جو بھی ملا اس لیے ملا کہ ہنس کے بہت کچھ کھویا ہم نے یہ جو سورج دیکھ رہے ہو جگنو جگنو بویا ہم نے کرشن پون پرمیشور ہے اوطار ہیں بھوت ورطمان اور بھوش ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن میرے لیے کرشن سب سے پہلے ایک پرشارتھی منوش ہے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے ان کا دیواتو اور مانو ماتر کی طرح ان کے جیون پر ایک درشتی ڈالی ہے آپ کو گیاں ہوگا کہ کرشن نے اپنے جیون میں سب کچھ پا لیا کیونکہ انہیں کچھ بھی گھونے کا ڈر نہیں تھا کرشن ماں یشودہ کے جس آنگن سے ماخن چوراتے رہے گوکل کی جنگلیوں میں بانسوری بجاتے رہے برسانے کے جس مدھوبن میں رادہ کے ساتھ راس رچاتے رہے راسٹر دھرم نے آواز دی تو سب کچھ چھوڑ کر وہ چل دیے کیا انہیں کوئی موہ نہیں تھا کوئی انوراگ کوئی سمبند انہیں اپنی اور کھینچتا نہیں تھا کیا رادہ کی آنکھیں زنجیر بن کر ان کے پیروں سے لپٹی نہیں ہوں گی انہیں روکا نہیں ہوگا لیکن کرشن جانتے تھے یہ تیاگ کی گھڑی ہے اور بڑے پریوجن کے لیے بڑا تیاگ ضروری ہے بڑے پریوجن مطلب کام کیلئے بڑا تیاگ دینا پراتا کون ہے کشی پونڈ پرماتما سولہ کلاوں کے سوامی ایسے پرمجھانی کے گیتا کا جیان دیتے ہیں ایسے سدہچاری کے درعپدی کی لاج بچاتے ہیں ایسے بلشالی کے گووردھن انگلی پر اٹھا لیتے ہیں اور ایسے دیجسوی کے ہستینہ پور کی راجصبہ میں دوریو دھن انہیں باندھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اپنا ویرات سروب دکھا کر سموچے برمہند کو اچمبت کر دیتے ہیں وہی سروشکتیمان جسے دوریو دھن کی زنجیر نہیں باندھ پائی اسے ماں یشودہ نے اوکھل میں باندھیا اور وہ چکچاپ بن گیا کہاں ملے گا کرشن جیسا کوئی اور کہاں ملے گا کوئی کنہیا جیسا جو پوری سرشتی کا سوامی ہے پھر بھی ماخن چوراتا ہے اور ماں کی مار سے بچنے کے لیے سو سو جھوٹ بولتا ہے مہیہ موری میں نہیں ماخن کھائیو گوال بال سب بہر پڑے ہیں بربس مخلپٹائیو مہیہ موری میں نہیں ماخن کھائیو اور جب یہ سارے جھوٹ ویرث چلے جاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بالک ساکشات ناریان کا اوتار ہو کے بھی ایک سادھاران استری کے ہاتھوں مار کھاتا ہے کیونکہ وہ استری کوئی اور نہیں اس کی ماتا ہے آپ جیون میں آگے بڑھیں بڑے ہو جائیں بہت بڑے ہو جائیں بہت زیادہ بڑے ہو جائیں لیکن پہرنٹ کو کبھی ہے لیکن جو اپنی ماں سے بڑا ہو گیا اس سے چھوٹا انسان اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے یہ تھے وہ بات جو مجھے میرے کرشن نے سکھائے اور میں نے مرتبن کے یہ جیون سوتر آپ تک پہنچائے آپ نے مجھے بڑے دہری سے سنا بڑے دھیان سے سنا اسے کے ساتھ ہو یار ویڈیو ختم یار بھائی سیریسلی واقی بہت دہری سے دھیان سے سنا یار کیا کمال تھا یار مطلب کرنا اور ان میں یہ انتر تھا نا وہ کروڑ لے کر انتر وہ غصہ ان کے اندر بارا ہوتا تھا کیوں اس طرح ہوا کیوں انہوں گیا بہت بڑے دانویر تھے لیکن ان کے اندر یہ والی چیز ہمیشہ کھٹکتی تھی لیکن یہ ہر چیز کو سوکار کر لیتا تھا وہ کہتے ہیں میری قسمت ہے مطلب میں جو آ رہا بلکل اور دوسرے ان سے یہ سی کا قربانی جتنا بڑا آپ کا مقصد ہوگا اتنا بڑا آپ کو تیاغ دینا پڑے گا اور پیرنٹس کی عزت کرنا دیسرا بھائی مطلب کس طرح پیرنٹس سے مطلب دیکھو کتنے ان کے پاس گیان تھا کتنا کچھ لیکن اپنی ماں سے بہت سن چناتے تھے لیکن پھر بھی بہت سن انہوں نے بہت بھی دی انہوں نے اوپ تک نہیں بولی یار کیا بات ہے کمال کا ہے بہت زیادہ مزہ ہے بہت زیادہ مزہ ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو اس کی شبکم رہے ہیں کیسے ہار آپ لوگ منا رہے ہیں پلیز کومنٹ سیکشن میں لازم ہوتا نا ہم جاننا چاہیں گے تو آج بھائی ملدی کے فیسٹیویل ہو رہے ہوں گے اور یہ پورا مانت آگے اس کے بعد جتنے آنے والے مانت ہیں دیکھو دبانلی بھی آ رہی ہے آلے زیادہ فیسٹیویل آ رہے ہیں بہت زیادہ فیسٹیویل آ رہے ہیں بہت زیادہ فیسٹیویل آ رہے ہیں موسیقی